بلکم بیک ٹو مائیوٹیوب چینل میں ہوں پرنس آمر آج میں آپ کو وزٹ کرانے لگا ہوں آنسو لیک کی میں اس ٹائم موجود ہوں یہاں کا یہ ایک لوکل بزار ہے مہانڈری یہاں سے منور ویلی کی گھاڑیاں جاتی ہیں اور یہاں سے ہم نے جانا ہے تقریباً لوکل گھاڑی جو دو سو روپے لیتی اور آپ اگر پرائیوٹ گھاڑی لے کے جانا چاہتے ہیں تو وہ آپ سے تین ہزار روپے لے گی وہ آپ کو ریوڑی منور تک ڈراب کرے گی اور وہاں سے آگے گاڑی تو نہیں جاتی نہ ممکن ہے وہاں سے آگے پیدل ٹریک ہے اور اس پہ ہمیں جانا ہے تو تب ہی ہم آنسو لیک پر پہنچیں گے تو ہمارا تو یہ ٹارگٹ ہم نے آنسو لیک کے کرتے ہوئے سیدھا ہم نے جانا ہے جل سیفل مالوک ناران میں تو چلتے ہیں انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں راستہ کیسے ہماری گھاڑی بھی آ رہی ہے تو پھر انشاءاللہ نکل رہے ہیں گھاڑی آگی بھائی جان بیٹھو بھائی بیٹھو سمان اٹھاؤ موسیقی 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 ہم جو ابھی رائیڈنگ کر رہے تھے ہم چلے اس ٹریک پر ہمیں چلے اس ٹریک پر ہمیں چاندنگ دوں گا اس ٹریک کے بارے میں کیا سواتی پینٹ بدا رہے ہیں ہم پہ کیسا انجوائے کر رہے ہیں بہت زبردست ٹریک ایزی ہے یار اتنا مشکل نہیں ہے جہاں تک میں گئے ہوں وہاں تک تو مجھے پتہ ہے اس سے پہلے دو دفع اور ٹریک ایزی ہے کیونکہ ہمارے لئے ایک اچھا سائن یہ بھی ہے کہ ابھی کام جا رہی ہے اس ٹریک پر کنسٹرکشن کا یہ ٹریک مزید کھل ہو جائے گا اور آئی تینک آپ لوگوں کی اپنی گاڑیاں بھی ہو سکتے بیاری یا اوپر جو ریونی جاگہ ماہاں تک چلی جائے ٹریک ایزی ہے ایزی ہے ایزی ہے ایزی ہے ایزی ہے ایزی ہے ایزا مشکل نہیں ہے ہم سکریا چاہتی پر ہمیں بتایا ہے ہمارے لگے گا ہے ہمارے لگے گا ہمارے لگے گا ہمارے لگے گا تو اس وقت آپ کو یہ دکھا دیں ہم نے اسکے آپ اس نہیں کیا کیونکہ گاڑے میں پانی بانے ڈالنا ہے کیونکہ ایک اوڈ کچھی ہے اس وجہ سے گاڑی بہت درم ہو جاتی ہے پھر ایک اوڈ ڈینجرس ہے اس وجہ سے ہم نے سوچا کہ چلو آپ کو یہاں کچھ بھی چکراتے ہیں بیلا مہور کے ملوانا فائلی ہم جاڑی موکر پور چکے ہیں ہم نے آمکہ ابھی اس پیتر میں یہاں ساڑی داری دکھا رہی ہیں کہ ہمیں بسے بہت بہت سناب ہیں ابھی آن سے اپنے پکایڈا ہے کہ یہاں باری ہاں ہمیں پکایڈا ہے ہمیں پکایڈا ہے یہ اس روڈ تیشل آتی ہیں جن کے بہر آپ یہاں نہیں پہنچ سکتے ہیں آپ پہنچنا بہت مشکل ہے ماشاء اللہ بہت 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 علاقہ ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے بقاعدہ سے ابھی آئیکنگ کا آغاز کر لیا ہے یہاں سے تقریباً دو گھنٹی کی آئیکنگ ہوگی اس کے بعد ہم نے سٹے کرنا ہے ریوڑی منورویلی میں ہم رات کو ادھر اسٹے کریں گے اس کے بعد ہم اپنی بقاعدہ سے آگے آئیکنگ کا آغاز کریں گے ابھی ہم وہاں پر پہنچیں گے تو ہمارا پلانر یہ ہے کہ ہم رات کو ادھر اسٹے کریں گے اسی وجہ سے یہاں سے آگے گاڑی تو جاتی ہے لیکن کیونکہ ابھی ٹائم بہت ہے ہم نے سوچا یہاں پہ ہم پیدلی چلتے ہیں آپ کو بھی کچھ دکھاتے ہیں پاتر چل رہے ہیں ساتھ انشاءاللہ آپ کو آگے مزید چل کے بھی دکھائیں گے ٹریک کیسا یہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو چلتے ہیں بہت اکمال کی جگہ ہے خوبصورت بھی ہوا ہے ماشاءاللہ انشاءاللہ جو کھنے کے بعد انشاءاللہ اقمال کی پھائیں گے ، انشاءاللہ مزید ہمیں آگے میں کھانا کھانے کے بعد ہم کھانا کھانے کے بعد جو بارہ سکھت آئیکن کا آہاق کریں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ہم نے کھانا بھی کھا لیا نماز بھی پڑھ لی ابھی ساتھی اپنا سمان کلول کر رہے ہیں اس کے بعد ہم نے باقاعدہ سے دوبارہ ہائیکنگ کا آغاز کرنے جب تک کہ میرے ساتھی سمان پیک کر لیں میں یہاں آپ کو کچھ خوبصورت بیو چیک کر آتا ہوں چلیں آپ کو دکھاتا ہوں موسیقی 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 یہ ایک کشمہ ہے اس کا پانی بہت مزے کا ہے بہت ٹھڈا پانی آپ کو دکھاتا ہوں پر کافی مقدار سے پانی اس میں سے نکل رہا ہے بہت مزے کا پانی ہے آر قسم سے بہت مزہ ہے یہاں پہ پانی پینے کا آپ کو میں صرف دکھا سکتا ہوں آپ لوگ پیے تو نہیں سکتے لیکن بہت مزے کا اور ٹھڈا پانی ہے ڈیوٹ پانی ہے ڈیوٹ پانی ہے ڈیوٹ پانی ہے موسیقی 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 تو میں آپ کو یہاں کے کچھ بھی اور سین چیک کراتا ہوں آپ یہاں سین کو چیک کریں بہت خوبصور جگہ ہے بڑا مزہ آیا راستی کی جو اتکاورتی اس جگہ کو دیکھتی ہوئے بالکل اب ہمیں لگ رہا ہے کہ یہاں ہی لیڑ جائیں اور آرام کریں بڑا مزہ آ رہے دیکھیں یہاں کے سین اور بھی اور سین کو چیک کریں موسیقی 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 سپریڈا ہم نے یہاں پہ کیمپنگ کر لی ہے ابھی ہم نے کیمپنگ کی کیمپنگ کے بعد ہمارا نائیٹ سٹے دری ہوگا اس کے بعد ہمارا جو کل کا ٹریک ہوگا کل کی ٹریک بہت مشکل ہے اس پہ آپ کو لے کر چلیں گے لکھائیں کہ انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا ساتھ رہیے گا یہاں کا بہت کچھ جورک بھی ہوئے اسے وجہ سے ہم نے یہاں پہ نائیٹ سٹے کیا ابھی ہم آپ کو لے کر چلیں گے اوپر وارے ٹریک پہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے گا ساتھی بھائی نے تکے ابھی لگا لیے دکھاتے ہیں آپ کو جب یہ تیار ہوتے ہیں ماشاءاللہ ان کا اپنا ہی ایکسپیئرینس ہے ان سے یہ جاننا چاہیں گے ساتھی بھائی کیا ساتھی بھائی کیا رہا ہے راستے میں آپ نے بہت تو مطلب بھائی کیا کر رہے ہیں آپ آپ لوگ تکے کھانا کھائیں بہترین کھانا اور صبح آئیکنگ کے لیے چارج ہو جائیں آج جو لڑکے گئے انہوں نے آپ کو کافی ڈیسارٹ کی ہے کسی بھی ٹریک پہ ڈیسارٹ نہیں ہونا چاہیے کمزوری اپنے اندر فیل نہیں کرنی چاہیے تب یہ آپ ٹریک کر پاؤں گے انشاءاللہ یہ لوگ آئی ٹھنک وہ لوگ تھے کہ جو ڈیسارٹ ہوتے ہیں یا کسی ٹریک پہ کوئی بھی مشکل آتی ہے تو واپسی کو اترجیح دیتے ہیں میرے خیال سے آگے جانا چاہیے انشاءاللہ آگے جائیں گے مزید بھی آپ کو دکھاتے ہیں جب تکے تیار ہوجاتے ہیں ساتھ رہیے گا لگیے ساتھ رہنا احتساط بجیتے کی لیاسی جب آپ کو دیکھتے ہیں سب ساتھی مطلب ابھی جاگ چکے ہیں اپنا اپنا سمان کلول کر رہے ہیں تقریبا صبح کے پانچ بج رہے ہیں ابھی ہم یہاں سے نکلیں گے آگے کی جو آج کی آئی کے میں بہت سخت ہے سو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے دکھاتے ہیں ساتھی ابھی کلوزنگ کر رہے ہیں بہت ہی مزے کا بھی ہوئے شورج ابھی نکل رہا ہے بہت مزے آ رہے تکریبا ہم نے ابھی آدھا گھنڈا موسیقی 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 ڈیڑھ گھنٹہ اور چلنے اس کے بعد میدان میڈوز شروع ہو جائیں گے تو چلتے ہیں ابھی سن بلاک لگا رہے ہیں ساتھی پھر انشاءاللہ نکر رہے ہیں آپ کو اوپر جا کے دہر کی سیر کراتے ہیں اس جگہ کا نام ہے دہر تو انشاءاللہ چلتے ہیں موسیقی دین گھنٹے ہو چکے ہیں مسلسل آئیکنگ کر رہے ہیں یہاں پہ اکسیجن کی کمی ہے مطلب سانس پھول رہی ہے تو اس وجہ سے ابھی آرام سے چل رہے ہیں تقریبا ابھی انشاءاللہ ہم یہاں پہ ایک جگہ کا نام دہر ہے اس کے قریب ہی ہیں تو وہاں پہ پہنچ گئے آپ کو دکھاتے ہیں موسیقی اب اس ٹریک کو بچے کریں رہا ٹریک کیسے ٹریک 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 جانے میں لیکن کوشش کر رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ آنسو لیگ تک ہم جا پاتے ہیں یا نہیں یہ تو ابھی وقت بتائے گا اور آپ انشاءاللہ دیکھتے رہے ہیں انجوائے کریں آپ کو انشاءاللہ ہم آنسو لیگ تک لے کے جائیں گے انشاءاللہ سو ساتھ رہی گا انشاءاللہ آپ انجوائے کریں آئیکن کر رہے ہیں لیکن بہت خوبصورت جگہ نظرہ ہی سوچا آپ لوگوں کو دکھا دیں بہت سبردستی ہوئے برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ بہت مجھے کر رہے ہیں سوچا آپ لوگوں کو بھی کچھ بھی ہو دکھا دوں ماشاءاللہ بہت پیارا بھی ہوئے یہ دو ساتھی میں انہوں نے ہمیں بہت وقت ڈال دیا ہے بلکل نہیں چل سکتے یہ گنٹا گنٹا ہمیں بیٹھ کر ان کی انتظار کرنی پڑتی ہے لیکن کیا کریں ساتھ لے کے چلنا ہے بس پارٹنر ہے ہمارے چھوڑ تو نہیں سکتے ان کو چھوڑ تو ہمارے 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 موسیقی 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 سیجن کی بھی بہت کمی ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سموک اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی زیادہ ہے ادھر بہت مشکل ٹریک ہے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پر آ رہے ہیں آپ کے پاس پانی وافر مقدار میں ہونا چاہیے اس ٹریک کی جان صرف پانی ہے اگر آپ کے پاس پانی ہے تو مسئلہ نہیں ہے ہمارے پاس تھوڑی پانی کی کمی ہے لیکن تھوڑا تھوڑا چل رہا ہے گزارہ کر رہے ہیں لیکن اگر آپ لوگ آ رہے ہیں تو آپ کے پاس پانی ہونا چاہیے بہت مشکل ٹریک ہے بہت دشوار سو انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنی منزل تک پہنچیں سو چلتے ہیں پھر انشاءاللہ یہاں سے ابھی جیل کی شروعات ہو چکی ہے تو یہ بہت ہی مشکل ٹریک ہے یہاں پہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں بہت بہت برف ہے پیچھے بھی اور آگے بھی برف ہے پورا ٹریک پہ تو چلتے ہیں آگے جیل پہ چلتے ہیں دکھاتے ہیں آپ کو بہت مشکل ٹریک ہے جیسے ہم اتر کے آئے ہیں تو بہت ابھی سموک ہے در یہی مسئلہ آگے چلتے ہیں یہ ٹریک ہے یہاں پہ آپ اندازہ لگا لیں یار کیسا ٹریک ہے یہ روک ایڈونچر اسے کہتے ہیں مطلب بلکل ہی پتھر ہیں یہاں پہ پتھروں کی اوپر سی گزرنا ہے بس ابھی یہاں پہ دوند بہت زیادہ ہو رہی ہے بازل بہت چھائے ہیں آسو لیک پہ پہنچ چکے ہیں تقریباً چھے گھنٹی کے آقین کے بعد ہم یہاں پہ پہنچے بہت مشکل اور بہت سخت ٹریک تھا میں سمجھتا ہوں اگر آپ منورواری سائیڈ سے آ رہے ہیں تو کبھی بھی آنے کی کوشش مت کریں کیونکہ بہت مشکل ٹریک ہے اگر آپ نے آنا ہے تو میں آپ کو ابھی یہ ٹریک پہ جا رہا ہوں اس ٹریک کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا ابھی سیف الملک والے ٹریک پہ تو ابھی میں آپ کو کچھ اس جیل کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں تقریباً ہم ابھی سولہ ہزار فوٹ آئٹ پر رہے ہیں یہ جیل تقریباً سولہ ہزار فوٹ آئٹ پر رہے اور اس جیل کو سب سے پہلے ایکسپلور کیا پاکستان ائر فورس نے نائنٹی نائنٹی تھری میں اس کو ایکسپلور کیا گیا ہمارا بھی یہی مشن تھا یہی آج کہ آج ہم نے اس پر جانا ہے تو اللہ کے کرم و فضل سے ہم یہاں پر پہنچے ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے اور بہت خوشی کا سما ہے تو میں آپ کو یہ اس اجسٹ کر رہا ہوں گا آپ یہاں پر ضرور آئیں دیکھیں لیکن یہ ہے کہ آپ نے کبھی منور والے ٹریک کے انتخاب نہیں کرنا کیوں کہ وہ بہت سخت ہے تو دکھاتے ہیں آپ کو اس کے کچھ بیو انجوائی کریں گے لیکن بلوگ یہاں ختم نہیں ہوتا ہے انشاءاللہ ہم آپ کو شیف المعلوق تک اس ٹریک پر لے کر جائیں گے دکھاتے ہیں آپ کو کچھ بیو یہاں پر ابھی سموک بہت زیادہ ہے جس وجہ سے مطلب اچھی کوری نہیں ہو رہی آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ بادل بلکل لیک کی اوپر ہیں تو اسی وجہ سے دکھاتے ہیں کچھ بیو پاس سے بھی جا کے کیپچر کرتے ہیں آپ ذرا انجوائی کریں بیو کو تو پھر ہم بقاعدہ سے دوبارہ ٹریک کا آغاز کریں گے امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا آج کا بلا آپ کو پسند آیا ہوگا موسیقی موسیقی آسو لیک کے کنارے پہ لنچ ہو رہا ہے بھائی یہاں سے آغاز ہوتا ہے سیف المعلوک ٹریک کا ہم ابھی سیف المعلوک ٹریک پہ نکل چکے ہیں بس ابھی نکل رہے ہیں تقریباً یہاں پہ ابھی تین بچ کر آٹھ میں ٹور ہیں یہاں سے ہم ٹائم بھی نوٹ کریں گے کتنا ٹائم لگتا ہے سیف المعلوک سے سیف المعلوک ٹک ہمارا کتنا ٹائم لگتا ہے ویو بہت پیار ہیں ویو بھی چک کر لیں چل دیں پھر انشاءاللہ سیف المعلوک پہ جا کے بات کریں گے رستے میں ٹریک کے بارے میں آپ کو بتاتے رہیں گے موسیقی 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 پھر انشاءاللہ ہم آشو لیک سے نے گل سے پھر معلوک ٹک کا سفر تک کیا تقریباً ہمارے تین کی انٹے لگے مسلسل آئکنگ کے بعد ہم یہاں پر پہنچے ٹریک بہت مشکل تھا پیچھے بھی آپ تریک دیکھ چکے ہیں موسیقی وہ ٹریک تریک بہت چکے ہیں اس پر چلنا بہت مشکل ہے لیکن ہم نے یہاں تک پہنچے ہمارا یہ سفر تقریباً تین گھنٹے ہمارے یہاں آئیکن کے ہوئے ہم فائنلی جیل سیفر ملوک تک پہنچ گئے ہمارا یہی ٹارکٹ تھا رحمدللہ آج کا ہمارا یہ ٹارکٹ پورا ہو گیا امید کرتا ہوں آج کا جو بلا گیا وہ آپ کو پسند آیا ہوگا لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ اگر آپ جیل سیفر ملوک والے راستے سے آنسو لیک تک جاتے ہیں تو وہ ٹریک بہت بیسٹ ہے اگر اس کے علاوہ آپ نور والا ٹریک یوز کرتے ہیں تو وہ ٹریک میں سمجھتا ہوں آئیکن کی آئیکن کرنے اس پر بہت مشکل ہے سب سے بیسٹ جائی آپ سیفر ملوک والا ٹریک یوز کریں آپ کی کم ٹائم میں لگے گی آپ ایک دن میں جا کے واپس آ سکتے ہیں لیکن آپ جب منور ویلی سے آئیں گے ایک دن تو آپ کو ہاں پر سٹے کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ کو جو ایک دن آپ کے لگے گا یہاں ٹریک فل ملوک لیک تک تو یہی میں آپ کو پرید پستہ یہی ہے سیفر ملوک کا میرا شایل میں سیفر ملوک والا جو راستے اس سے بیچ راستہ کوئی نہیں ہے امید کرتا ہوں آج کا بلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہیں ہوگی گا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں کی کچھ جیل سیفر ملوک کے مناظر تو امید کرتا ہوں آپ انجوای کریں گے شکریہ موسیقی 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 موسیقی